ہیلو دوستو نمسکر ایک بار پھر سے میں اپنے اس چینل میں آپ کا سوگت کرتا ہوں آج میں بھٹک بھائرہو سادنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور ایسا بھٹک بھائرہو سادنہ جس میں دھن سمپتی کاکرسن ہوتا ہے سوڑنا کاکرسن ہوتا ہے شوڑنا کو کھیچ کے لاتے ہیں یہ بھٹک بھائرہو جی اور سامنے والے سادھک کو پردان کرتے ہیں داردرتہ کو دور کرتا ہے یہ اس طرح کا سادنہ ہے تو سب سے پہلے بھٹک بھائرہو جی کے بارے میں بتانا چاہوں گا بھائرہو سادنہ کے سنبند میں لوگوں کے مند میں بہت ساری بھانتی بھائے بیابتہ ہیں جبکہ بھائرہو سادنہ بلکل ایک کہنا چاہیے کہ ساکامیہ اور سو میں سادنہ ہے یہ وستطہ سیو جی کا ہی دوسرا روپ ہے سیو جی کو اوگھر دانے کے روپ میں بھی کون نہیں جانتا اسی کا روپ ہونے کی قارن اسی کا گون بھی ہے بھائرہو میں اب ایک سمیہ کی بات ہے کہ جب کہانی تھوڑ چھوڑی اس کہانی بتاتا ہوں اس سے سمجھانے کے لئے سادنہ کو بھائرہو جی کے بارے میں بتانے کے لئے ایک سمیہ اوجین کی مہا کالیسور مندیر میں ایک پندیت روچ پوجہ کرنے جاتا تھا اتیس ردھا اور اسواس کے ساتھ وہاں پندیت کالیسور کا نتی پوجہن کرتا اور اپنی درہدرتہ دور کرنے کے لئے نتی منوتی مانگتا پرنتو اس کی اچھا پوری نہیں ہوئی آخر وہاں پندیت بھی نراز ہو گیا اور مندیر کے دروازے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آج بھی میری اچھا پوری نہیں ہوئی آج میرے گھر میں پھوٹی کمڑی بھی نہیں ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں اب میں کیا کروں کیا نہ کروں کیا اپائے کروں اس طرح کی باتیں وہ سوچ رہے تھے اب یہ سب باتیں وہ سنکر بھگوان جی کے جو مندیر تھا ان کے جو مول جو دوار ہوتے ہیں مول کمرہ جو ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر سنکر کے دروازے پر ماتھا ٹیکتے ٹیکتے تو میں تھک گیا یہ سوچ رہا تھا وہ پنڈت اب یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر سنکر بھگوان کے سیر کے اوپر جو بندھی جو سونے کی گھنٹی ہے اس پر پڑی تو پنڈی سوچنے لگا یادی اس گھنٹی کو اتار کر ہی بیچ ڈالو تو کچھ دن تو روجی روٹی آواز سے چل سکتی میرے پریوار کی یہ سوچ کر وہ اس گھنٹی کو نکالنے کی کوسیس کرنے لگا پرنتو ناکام رہا کیونکہ وہ سونے کی گھنٹی بہت ہی ہنچائے پر بند ہوئی تھی اس تک پنڈیت کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا ہاتھ میں پنڈیت کو ایک اپائے سو جا حدی سنکر بھاگوان کے جو لنگ وہاں پہ تھا اس کے اوپر چڑھ جاؤں تو میں اس گھنٹی کو آسانی سے نکال سکتا ہوں یہ پنڈیت جی سوچنے لگے اب یہ سب سوچ کر پنڈیت جی جو تھے وہ سیو لنگ پر چڑھ گیا ٹھیک اسی سمیں وچیتر گھٹنا یہ گھٹی کہ پنڈیت کے سنکر جی کے لنگ کے اوپر چڑھتے ہی سنکر جی پرسند نہ ہو کر پرگٹ ہو گیا جسے دیکھ کر پنڈیت گھبرا گیا وہ اب ایسے تھر تھر کاپنے لگا کہ میں نے پاپ کیا ہے پھل سروپ سنکر جی مجھے دنڈ دینے کے لیے پرگٹ ہوئے ہیں پرنتو سنکر جی اس کی گھبراٹ کی طرف دیان دیے بغیر ہی کانے لگے کہ اے میرے بھگت پنڈیت آج تک سبھی مجھ پر پھل پھول مانس مدیرہ چیتا کی بھس دودھ آدھی چڑھاتے تھے پرنتو تم نے سویم اپنے کو ارثات اپنا سب کچھ یا شریر سب کچھ سروس پر میرے اوپر آپ نے نیوچھاوار کر دیا ہے میں پرسند نہ ہوں جو بھی بھر چاہے مانگ لو پنڈیت جی نے پرسند نہ ہو کر منوانچیتور پرابت کیا اور گھر کو چلا تو اس طرح کے اگھر دانی ہے سیل سوروپ بھارو جی تو یہاں پہ اسی کا منطر بتانے جا رہا ہوں ایسا منطر ہے کہ اس منطر میں کوئی انوستان کی کوئی دیویدان نہیں ہے اب اس منطر کو جو میں بتانے جا رہا ہوں اس منطر کو راہ چلتے چلتے ہی مانسی جاپ کر سوالاک پورا کیا جائے اور سوالاک چپون ہونے کے پسچا اتھاوان دان آدھی کیا جائے تو بیکتی کبیر سے بھی بڑا دھن پتی اور دھانوان ہو جاتا ہے تو یہ ہے بٹوک بھارو منطر منطر اس پرکار ہے ایم ریم سریو اپت ادھارنائے رام ریم روم آجامل بدھائے لوکشورائے شوانا کرشن بھائروائے مم داردرائے ویدوشنائے مہا بھائروائے نمہ سری ریم اس منطر کو آپ کر لیں اس شوانا کرشن بھائرو منطر ہے اور اس کے لئے کسی پرکار کی کوئی بھی انسٹھان یا جو جو سنسکرٹ جو سنسکرٹ منطر میں جو کیا جاتا ہے پنچو پچار سنسکار یہ سنسکار وہ سنسکار اس طرح کی چیزوں کی آسکتا نہیں ہے آپ چلتے چلتے ہی کر لیں گے چلتے چلتے ہی جاپ کریں گے تو یہ سدھ ہو جائے گا ٹھیک ہے دھنی بات پی شکریہ ت Carl پیشن 해�شن پیشن پیشن